بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں نیشنل بینک اور پاکستان کے اسلامی کے مہانہ آمدنی فنڈ انویسمنٹ اکاؤنٹ کے بارے میں ایسے تمام پاکستانی جو دس ہزار پیسے زیادہ رقم نیشنل بینک اور پاکستان میں انویسٹ کر کے منتلی بیسنس کو پر پروفٹ کمانا چاہتے ہیں تو یہ وڈیو آپ کے لئے بنائی جا رہی ہے اس وڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نیشنل بینک میں ان بی پی اسلامی مہانہ آمدنی فنڈ انویسمنٹ اکاؤنٹ کیسے اوپن کروا سکتے ہیں آپ کو ایک لاکھ روپے کے انویسمنٹ کے اوپر کتنا پروفٹ ملے گا پچاسہ زار پی کے انویسمنٹ کے اوپر کتنا پروفٹ ملے گا اس کے علاوہ جی پانچ لاکھ روپے اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا یہ ساری چیزیں کلکولیشن کر کے اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پر دوستو ایک چیز نوٹ کر لیں ہمارے گروہ میں دس ہزار بیس ہزار پچاس زارے ایک لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ روپے پڑا ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہم ایسی جگہ پر پیسہ انویسٹ کریں جہاں سے ہمیں کچھ پروفٹ ملے کچھ منافع ملے تو ایسے ہی نیشنل بینک اور پاکستان نے ایک اکاؤنٹ انڈرویس کروایا ہے جس کا نام ہے ان بی پی اسلامک مہانہ آمدنی فنڈ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروانے کے بعد دوستو آپ اس اکاؤنٹ میں پیسے رکھیں گے دس ہزار پیسے زیادہ ٹھیک ہے کم از کم دس ہزار پیان پیسے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیسے کو انویسٹ کرنا ہے آپ کے پیسے آپ کے اس اکاؤنٹ میں پڑے رہیں گے نیشنل بینک اور پیسے کے ساتھ کاروبار کرے گا پروفٹ کمائے گا اس میں سے کچھ حصہ آپ کو بھی ملے گا جس کی ڈیٹیل اس وڈیو کے اندر آگے جا کے ہم آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو دوستو آپ یہ اکاؤنٹ اوپن کروائیں گے تو آپ کو ہر مہینے مہینے کے آخر میں پروفٹ دیا جائے گا ڈیپینڈ ڈون کے آپ کے اس اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں جتنی زیادہ آپ انویسٹمنٹ کریں گے جتنے زیادہ پیسے آپ اس اکاؤنٹ میں رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کو پروفٹ دیا جائے گا نیشنل بینک اور پاکستان کے جانب سے اس کے بعد دوستو میں آپ کو پہلے تھوڑا سا اس اکاؤنٹ کے فوائد بتا دیتا ہوں بینیفٹس بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو اس اکاؤنٹ کو اوپن کروانے کا طریقہ کار اور پروفٹ کی ڈیٹیل بتاؤں گا پہلے ہم اس کے اپشنز کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بینیفٹس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے بینیفٹس دوستو یہ ہے کہ اگر آپ نیشنل بینک میں ان بی پی اسلامی مہانہ عمدنی فنڈ انویسمنٹ اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں آپ اس میں پانچ لاک دس لاک جتنے بھی پیسے رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھیں گے کل کو آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ کسی بھی ٹائم آپ نے اس اکاؤنٹ سے پیسے وڈرو کر سکتے ہیں پیسے نکلوا سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو بینک کے جانب سے کسی قسم کی کوئی پینیلٹی نہیں پڑے گی ٹھیک ہے فرض کریں اگر آپ نے ایک لاکھ روپیا آپ نے اس اکاؤنٹ میں انویسٹ کر دیا آپ نے رکھ دیا ٹھیک ہے دو مہینے کے بعد یا تین مہینے کے بعد آپ کو پیسے کو ضرورت پڑ جاتی ہے آپ بیس ہزار روپیا نکال لیتے ہیں اپنے اس اکاؤنٹ سے تو نیشنل بینک کہتا ہے کہ آپ کو پر کسی قسم کی کوئی پینیلٹی نہیں پڑے گی اور آپ کے پروفٹ کو پر بھی کسی قسم کا جو ہے ریڈکشن نہیں لگے گی ٹھیک ہے پروفٹ بھی آپ کو پورا ملے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا فیدہ یہ ہے کہ دوستو اگر آپ یہ اکاؤنٹ اوپن کرواتی ہیں تو آپ کو لائف انشورنس پچاس لاکھ روپیتہ کی کورج جو ہے وہ ملے گی ٹھیک ہے اللہ نہ کرے کل کو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی اس طرح کی صورتی ہے بن جاتی ہے تو پچاس لاکھ روپیتہ کی علاج کی صورت بھی آپ کو محصر ہوگی اس کے بعد سب سے اچھی اور خاص بات جو مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نیشنل بینک نے اکاؤنٹ انٹروڈوس کرویا ہے اسلامیک مہانہ عمدنی فنڈ اس کو دو تین مفتی ہیں جنہیں کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل سود کے بغیرہ آپ کو جو ہے پروفٹ دیا جا رہا ہے نیشنل بینک کے جانب سے ڈاکٹر عمران شرف عثمانی ہے مفتی محمد نوید عالم ہے اور اس کے بعد مفتی احسان وقار ٹھیک ہے یہ تین مفتی ہیں جنہوں نے فتوہ دیا ہے کہ یہ نیشنل بینک اور پاکستان کا اکاؤنٹ جو ہے یہ اسلامی طریقے کے مطابق آپ کو پروفٹ دے گا اس کے بعد دوستو آخری جو فیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نیشنل بینک میں یہ اکاؤنٹ اوپن کروائیں گے تو آپ کو نیشنل بینک کے جانب سے ایک کارڈ دیا جائے گا ٹھیک ہے ایٹی ایم کارڈ دیا جائے گا تاکہ مہینے کے آخر میں جو آپ کا پروفٹ ہے آپ اس کو ایٹی ایم کے ذریعے بھی نکلوا سکیں اگر آپ نیشنل بینک کو اجازت دے دیتے ہیں کہ جو آپ کا پروفٹ ہے مہینے کے آخر میں ایٹی میٹکلی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جائے تو یہ بھی اپشن آپ کے پاس موجود ہے یہاں پہ انہوں نے کہا ہے جی مہانہ آمدنی جو ہے آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر بھی کروا سکتے ہیں نیشنل بینک سے ٹھیک ہے مہانہ آمدنی سے مراد ہے جو آپ کا منتھلی بیس اس کے بعد دوسرے ایک چیز اور آپ نوٹ کر لیں بہت سے پاکستانی جو ہے وہ نیشنل بینک کو پاکستان کے اسلامی مہانہ آمدنی فنڈ جو ہے اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا رہے ہیں اور اس میں انویسمنٹ کر رہے ہیں اب تک بات کریں تو اکتیس جولائی دو ہزار بائیس کے مطابق دس ہزار تین سو نانوے ملیون روپیز جو ہیں اس اکاؤنٹ میں انویسٹ کیے ہیں پاکستانیوں نے جو کہ بہت اچھی بات ہے تو دوسرا اگر آپ یہ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتی ہیں تو کم از کم آپ کو دس ہزار پی کی انویسمنٹ کی ضرورت ہوگی دس ہزار پی سے آپ سٹارٹ کر سکتی ہیں اس کے اوپر آپ پچاس ہزار ایک لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ جتنا چاہیں آپ میکسیمم اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور پروفٹ کمانا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی پروفٹ کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ اوپر دیکھیں تو آپ کو لکھا وہ نظر آرہ تیرہ اشاریہ ایک فیصد پر انم آپ کو پروفٹ دیا جائے گا سلانہ بیسز کے اوپر تو یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی سی کلکولیشن کر کے بتاتا ہوں فار ایکزمپل پچاس ہزار پی اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا پچاس ہزار تیرہ اشاریہ ایک فیصد کے حساب سے یہاں پہ میں لیکھتا ہوں جی تیرہ اشاریہ ایک فیصد ٹھیک ہے تو پچاس ہزار روپے کے انویسٹمنٹ کو پر آپ کو پروفٹ ملے گا جی چھ ہزار پائنسو پچاس روپے کا ٹھیک ہے اسی طریقے کے ساتھ دوستو اگر ایک لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں آپ تو پھر آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا اس کی لٹیل بھی میں آپ کا بتا دیتا ہوں تیرہ اشاریہ ایک فیصد ٹھیک ہے تو ایک لاکھ روپے کے انویسٹمنٹ کو پر آپ کو تیرہ ہزار ایک سو روپے کا پروفٹ دیا جائے گا ٹھیک ہے اگر ہم اس کو منتھلی بیسس کو پر لے کر آئیں کیونکہ یہ تیرہ ہزار ایک سو روپے جو ہے یہ آپ کو سلانہ بیسس کو پر پروفٹ ملے گا ایک سال کے بعد آپ کے پیسے ہو جائیں گے ایک لاکھ تیرہ ہزار ایک سو روپے اگر ہم اس کو منتھلی بیسس کو پروفٹ کو لے کر آئیں تو یہاں پہ دے سکتے ہیں جی یہ آپ کو پروفٹ ہر مہینے ملے گا ایک ہزار اکانوے روپے یعنی ایک لاکھ روپے اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ہر مہینے ایک ہزار اکانوے روپے کا پروفٹ ملے گا ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو ایک اور کالکولیشن کر کے بتا دیتا ہوں فرض کریں اگر آپ پانچ لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں تو پانچ لاکھ روپے کی انویسمنٹ کے اوپر آپ کو جو پروفٹ ملے گا تیرہ انشار یا ایک فیصد کے حساب سے یہاں پہ دے سکتے ہیں یہ پینسٹھ ہزار پانچ سو روپے کا آپ کو پروفٹ ملے گا نیشنل بینک کی جانب سے ایک سال کے بعد اگر آپ پانچ لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں نیشنل بینک و پاکستان کے اسلامی مہانہ آمدنی فنڈ میں تو آپ کو ایک سال کے بعد پانچ لاکھ روپے کی انویسمنٹ کے اوپر پینس سٹھ ہزار پینس سو روپے کا پروفٹ ملے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں میں ایک مرتبہ پھر دوہ رات ہوں یہ جو آپ کو پروفٹ ملے گا یہ سود کے بغیر اسلامی طریقے کے مطابق آپ کو دیا جائے گا یہاں پہ میں ایک پوینٹ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کل بھی میں نے ایک وڈیو بنائی تھی بہت زیادہ لوگوں نے پسند کی ہیں آپ کے کمنٹس بھی بڑے اچھے چھائے یہاں پہ میں آپ کو بتاتے چلوں جو نیشنل بینک و پاکستان کا میوچول فنڈ ہے اس میں اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں جیسا کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسلامی مہانہ آمدنی فنڈ ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کسٹمر نیشنل بینک و پاکستان میں اسلامی مہانہ آمدنی فنڈ انویسمنٹ اکاؤنٹ اوپن کروا کے اس اکاؤنٹ میں انویسٹمنٹ کرتا ہے تو جو آپ کا پیسہ ہوتا ہے آپ بینک کو مکمل اختیار دیتے ہیں کہ یہ میرا پیسہ آپ کے پاس پڑا ہوئا ہے ایک سال کے لیے دو سال کے لیے آپ بینک کو بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو جہاں چاہیں انویسٹ کریں تو جو پھر نیشنل بینک و پاکستان ان کی جو انویسمنٹ ٹیم ہے جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ سونے میں سٹوک اکسچنج میں پروپٹی میں مختلف سیکٹر میں اس کو پیسے کو مطلب انویسٹ کرتا ہے اور وہاں سے پروفٹ جنریٹ کرتا ہے تو جو پروفٹ نیشنل بینک و پاکستان کی جو ٹیم ہے جو ڈپارٹمنٹ ہے مختلف ذرائع سے حاصل کرتا ہے اس پروفٹ میں سے کچھ حصہ آپ کو بھی دیا جاتا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے اب دوستو اپنے ایک چیز اور آپ نوٹ کر لیں یہاں پہ جو میں آپ کو پروفٹ ڈیٹیل بتا رہا ہوں نا کلکولیشن کر کے تو یہ حتمی پروفٹ نہیں ہے اس میں اگر ٹیکس کی کٹوٹی ہوتی ہے زکاة کی کٹوٹی ہوتی ہے تو پھر آپ کا پروفٹ کم بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا میں نے آپ کو ٹوٹل پروفٹ کلکولیٹ کر کے بتایا ہے کہ آپ کو ایک لاکھ روپے کو پر کتنا پروفٹ ملے گا اور پانچ لاکھ روپے کے انویسمنٹ کو پر کتنا آپ کو پروفٹ ملے گا اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے ابھی دوستو کچھ چیزیں ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ یہ اکونٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ انویسٹ ناو پر آپ نے کلک کرنا ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ کچھ اس کی مزید تفصیلات آ جائے گی اب دوستو آپ کے بس دو اپشن موجود ہیں اگر تو آپ ریگولر اکونٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریگولر اکونٹ اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ بیسیک اکونٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ بیسیک اکونٹ اوپن کر سکتے ہیں اب ان دونوں اکونٹ میں ڈیفرنس کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے نمبر پر ریگولر جو اکونٹ ہے اگر آپ یہ اکونٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو کم از کم جو آپ انویسمنٹ اس میں کریں گے یہاں پہ انہوں نے کہا ہے ایک ہزار پیسے آپ اس کو سٹارٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ریگولر اکونٹ میں تو اس میں میکسیمم کی کوئی لیمٹ نہیں ہے یعنی زیادہ زیادہ جتنا چاہیں آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس اکونٹ کا جو نیچے آتی ہیں تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے وہی جو پروفٹ ہے اس کے بعد جو دوسرا بیسیک اکونٹ ہے اس میں بھی دوستو یہی چیز ہے کہ آپ ایک ہزار پیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کی میکسیمم لیمٹ ایک لاکھ روپے تک ہے ٹھیک ہے یہ جو اکونٹ ہے جو بیسیک اکونٹ ہے یہ زیادہ جو سیلری پرسن لوگ ہوتے ہیں جو تنخواہدار لوگ ہوتے ہیں وہی اکونٹ اوپن کرواتے ہیں تو یہ اس کی لیمٹ جو ہے میکسیمم ایک لاکھ روپے تک ہے یعنی آپ ایک ہزار سے ایک لاکھ روپے تک اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں جبکہ جو ریگولر اکونٹ ہے اس میں آپ ایک ہزار پیسے لے کر پانچ لاکھ دس لاکھ پچاس لاکھ جتنا چاہیں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں میکسیمم کی کوئی لیمٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو بھی آپ اکونٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں سیمپل آپ نے اس کے پر کلک کرنا ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس آجائے گا آپ کو بتا جائے گا یہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیں یہ اکونٹ اوپن کرنے کے لیے مدرجہ زیل آپ کو کاغذہ چاہیے ہوں گے جیسے کہ شناختہ کار کی کوپی ہے یا پھر شناختہ کار کی کوپی آپ کے پاس نہیں ہے تو نائی سی او پی کار کی کوپی ہے یا پھر بزنس پروف اب یہاں پہ بہت سے دوست جو کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ ہمارے پاس کوئی بزنس پروف ہی نہیں کسی کے کرانہ سٹور کی دکان ہے کوئی بندہ فروڈ کریوڈی لگا کے بیٹھا ہوا ہے کوئی کس طرح کوئی کس طرح تو بھئی یہ آپ ایک کہنے کے بزنس اپنا جو ہے اس کا ایک سرٹیفکیٹ کی صورت میں آپ ایک کہنے کے سرٹیفکیٹ اس کا بنا سکتے ہیں یعنی آپ کی اگر کرانہ سٹور کی دکان ہے تو کرانہ سٹور کی دکان کے ایک سرٹیفکیٹ بنائیں کرانہ سٹور کی دکان کے ایک نام رکھیں سبحان کرانہ سٹور یا فلان جو بھی ہے میرا نام برہان میں کہتا ہوں اس کے اوپر آپ ایک سرٹیفکیٹ بنا لیں اور اس کے نیچے آپ اس کی ڈیٹیل منشن کرتے ہیں یا آپ کا بزنس پروف ہوگا اس کے بعد اگر آپ کا کاروبار ریجسٹر ہے تو پھر انٹین کے آپ کو ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے جو آپ کا کاروبار ریجسٹر ہے اس کے بعد ایمپلائیمنٹ پروف آپ کو چاہیے ہوتا ہے جو تنخواہدار لوگ ہیں وہ سیلیری سلیپ یا پھر ایمپلائیمنٹ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں اس کے بعد پروف آف انکم پروف آف انکم سے مراد وہی ہے سیلیری سلیپ یا پھر اگر آپ بزنس میں دھو بزنس پروف یعنی سور سو فنڈ آپ کو بسیکلی بینک کو جمع کروانا ہوتا ہے بینک کو آپ نے یہ پروف دینا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اس کے بعد ذکات سرٹیفکیٹ اس کے بعد یہ سنگنیچر کارڈ تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے اپلوڈ کرنی ہے آن لائن اگر آپ آن لائن اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں سیمپل یہاں سے آپ شروع کریں گے ڈوٹیل لکھنا شروع کریں گے اور اس کے بعد آپ کے سامنے اگلے فام آجے گا آپ فارم پور کر کے آن لائن بھی اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اگر آپ پہلی مرتبہ نیشنل بینک اور پاکستان کے میچول فنڈ میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے قریبی کسی بھی نیشنل بینک اور پاکستان کی برانچ میں جائیں وہاں جانے کے بعد آپ ان کو بتائیں میں فلان آکانٹ میں انویسمنٹ کرنا چاہتا ہوں جیسے میں بتا رہا ہوں کہ نیشنل بینک اور پاکستان کے اسلامی مہانہ آمدنی فنڈ ہے آپ ان کو بتائیں میں اسلامی مہانہ آمدنی فنڈ میں انویسمنٹ کرنا چاہتا ہوں لیکن یہاں پہ ایک چیز اور آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یہ جو میں آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہوں نیشنل بینگ کے دو طرح کی پاکستان میں برانچیں ہیں ایک کنونیشنل برانچیں ہیں دوسرا اسلامی برانچیں ہیں تو آپ نے نیشنل بینگ اور پاکستان کی اسلامی برانچ میں جانا ہے اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ اسلامی برانچ ہیں یا کنونیشنل برانچ ہیں تو اوپر آپ کو لوگوں بھی لکھا و نظر آجائے گا اعتماد کا جو نیشنل بینگ اور پاکستان کی برانچ ہے اس کے اوپر آپ کو جو ہے لکھا وہ نظر آجئے گا اعتماد برانچ ٹھیک ہے یا اس طرح کچھ بھی آپ کو لکھا وہ نظر آئے گا ٹھیک ہے نا تو سمجھنے کہ وہ جو ہے اسلامی برانچ ہوگی ٹھیک ہے اور جس کو پھر سیمپل لکھا ہوگا نا نیشنل بینگو پاکستان یا اس طرح کو کچھ ٹائپ کا لکھا ہوگا یہ میں کوئی ایک کہہ لے کہ جرنل انفرمیشن دے رہا ہوں یہ حتمی نہیں ہے کہ ایسے لکھا وہ آپ کو نظر آئے گا کچھ برانچوں کے اوپر ایسا ہوگا کچھ کے اوپر ایسا نہیں ہوگا تو آپ نے نیشنل بینگو پاکستان کی اسلامی برانچ میں جانا ہے وہاں جانے کے بعد آپ نیشنل بینگو پاکستان کا اسلامی مہانہ آمدنی فنڈ آکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں ساری چیزیں آپ کو سمجھا چکی ہیں مزید تفصیلات کے لینک نیچر ڈسرپشن کے اندر موجود ہے آپ اس کو اوپن کر کے یہاں آکے تمام تر تفصیلات خود بھی دیکھ سکتے ہیں آخر میں تھوڑی سی شوٹ کٹ ڈٹیل بتا دیتا ہوں جب دوستو آپ نیشنل بینگو پاکستان میں اسلامی کے مہانہ آمدنی فنڈ آکاؤنٹ اوپن کروائیں گے تو اس وقت آپ کو نیشنل بینگ کے جانب سے ایک ایٹی ایم کارٹ دیا جائے گا جس کے ذریعے آپ ہر مہینے اپنا پروفٹ نکال سکتے ہیں ایٹی ایم کے ذریعے اگر آپ نیشنل بینگو پاکستان کو اختیار دیتے ہیں تو نیشنل بینگو پاکستان آپ کا جو پروفٹ ہے ہر مہینے کے آخر میں 28 طریقہ یا 29 طریقہ یا 30 طریقہ آپ کو جو پروفٹ ہے وہ ایٹومیٹیکلی آپ کے بینگ آکاؤنٹ میں ٹرانسپر کر دیا کرے گا اس کے بعد ایک اور چیز آپ نوٹ کر لیں اگر آپ نیشنل بینگو پاکستان میں یہ اکاؤنٹ اپن کرواتے ہیں تو جیسے ہم آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کو ہر مہینے کے آخر میں پروفٹ ملے گا باقی انویسمنٹ جتنی زیادہ آپ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو پروفٹ ملے گا جتنی آپ کی انویسمنٹ کم ہوگی اتنا کم آپ کو پروفٹ دیا جائے گا دوستو امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے وڈیو دیکھنے کے لئے بینک سنو چینل کو سبسکرائب کر لیں